پاکستان میں سال کے پہلے چھ ماہ میں تین مرتبہ انٹرنیٹ بند کیا گیا نو مائے کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشدد ہنگاموں کو روکنے کی غرض سے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ موطل کیا گیا ملک بھر میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹرگرام اور یوٹیوب تک رسائی محدود بھی کر دی گئی حکومتی وزراء اس اقدام کا دفاع کرتے رہے لیکن انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان میں کاروبار کیسے متاثر ہوتے ہیں پاکستان کا نام آیا ہے لسٹ میں جہاں پہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہوتے ہیں اور میرے خیال میں یہ بہت کنسرننگ بات ہے اس کی دو تین ویزنز ہیں نمبر ایک تو دیکھیں جو آپ کے ڈیجیٹل بزنس ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو بیک مون ہے وہ آپ کے ملک میں پرویجن آف انٹرنیٹ سرویسز ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں یا بزنس پلیئرز ہیں ان کا آپ کے پاکستان کی ایکانومی میں کبھی بھی اعتماد بحال نہیں ہوگا اور کسی بھی صورت ان کو انٹائس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ملک میں آکے آپریٹ کریں بزنس کریں انویس کریں کیا سیکیورٹی کے خدشات کی بنیاد پر انٹرنیٹ کی بندش سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں کیونکہ حکومت بھارت کا حوالہ بھی دیتی نظر آتی ہے جب ہم بھی بات کرتے ہیں پالیسی میکرز سے کہ دیکھیں اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ جو انٹرنیٹ سسپنشنز ہیں یا آبیٹری سسپنشنز اور پلیٹفارمز ہیں اس سے کسی قسم کی لو این آرڈر سیچویشن کو بہتر بنانے میں مدد ملے تو ہمیں یہ ایک انٹرسٹنگ آرگیمنٹ سننے کو ملتا ہے کہ دیکھیں لسٹ میں انڈیا کا نام بھی تو ہے اور انڈیا بھی یہ کام کرتا ہے اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انڈیا کی ڈجیل اکانومی ہے اور انڈیا کی ڈجیل مارکٹ ہے وہ پاکستان سے بہت بڑی ہیں ان کے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں بڑے پلیئرز کو اپنے ملک میں لاکے کام کروانے کے انویسمنٹ گین کرنے کے ہیں ورچول پرائیوٹ نیٹورک کمپنی سرف شار کی استازہ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش کے لحاظ سے دو ہزار تئیس کے پہلے چھے ماہ میں ایران پہلے بھارت دوسرے اور پاکستان تیسرے نمبر پر رہا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے دنیا بھر میں 42 واقعات رپورٹ ہوئے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ایشیا سے تھا